جسٹس مظاہر نقوی نے سپرین جوڈیشل کانسل کی کاروائی سپرین کورٹ میں چیلنج کر دی نوٹس غیر قانونی قرار دینے اور کانسل کی کاروائی ختم کرنے کی صدا درخواست میں اپنے خلاف مہم کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ کہتے ہوئے کہا ٹیکس حکام کی جانب سے اساسوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں ملا جوڈیشل کانسل نے ان کی اعتراضات بھی نہیں دیکھے ادھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپرین جوڈیشل کانسل کا اجلاس آج ہوگا اسلامباد احتساب عدالت میں توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس نواز شریف کا بیان کلم بند کرنے کی درخواست منظور عدالت نے تیس نومبر تک نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کر دی سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف اشتہارہ سے متعلق نیاب ریفرنس عدالت نے یوسف رضا گیلانی اور دیگر ملزمان کو طلب کر لیا ادھر لیگی قائد نواز شریف مری روانہ ایک روز کے قیام کے بعد الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیل کیلئے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کا سموک کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تعلیمی دارے بند رکھنے کا حکم عدالت کی انتظامیوں کو سکولز کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹیفکیشن جارے کرنے کے ہدایت جسٹیش شاہد قریب نے اس موک کے تداروں کے لیے دائر درخواستوں کا تحریری حکم جاری کر دیا لاہور اور کراچی دنیا کے تین آلودہ ترین شہروں میں شمار بھارتی دار اور حکومت دہلی کے بعد لاہور کی فضاء سب سے مزرے صحت لاہور میں ہوا میں آلودہ ذرات کا انڈیکس تین سو تین تیس ریکارڈ کراچی تین سو دو کے انڈیکس کے ساتھ تیسرا آلودہ ترین شہر بن گیا بڑتی ہوئی سموک کے پیش نظر پنجاب حکومت نے آج سے آئندہ سات دن کے لیے ماس پہننا لازمی قرار دے دیا شہریوں کو گاڑیوں کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کی ہدایے مصبت اقتصادی پالیسیوں کے سمرہ تسلسل سے آنے لگے مزشتہ چند ماہ میں ذر مبادلہ کے زخائر ہفتہ بعد بنیادوں پر سٹھ سٹھ میلین ڈالر اضافے کے ساتھ سات ارب ستر کروڑ ڈالر ہو گئے آئیم ایف کی جانب سے ستر کروڑ ڈالر کے کرس کی منظوری بھی دے دی گئی چین کی جانب سے سرمایہ کاری کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاری بھی ایک سو چھبیس آشار یا تین میلین ڈالر تک جا پہنچی آئندہ دنوں میں مزید غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات ہیں آسٹریلیا نے ایک بار پھر خود کو بڑے میچز کی ٹیم ثابت کر دیا کرکیٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں ہاتھ فیبرٹ بھارت کو ایبرانتان شکست کینگ روس نے ورلڈ ریکارڈ چھٹی بار جیت لیا فائنل بھارت کو چھے وکٹوں سے مات دو سے تالیس رنز کا حدف تین تالیس میں اوور میں حاصل کیا میڈل آرڈر بیٹر ٹریویس ہیڈ کی نقابل فرامبوشن اینکس کوئی بھارتی بولر ہیڈ کو نہیں روک پایا ایک سو بیس گندوں پر ایک سو سنتیس رنز بنا کر ٹریویس ہیڈ پلیئر آف تی میچ قرار بارنس لبوشین کی بھی ذمیدارہ نائن اینکس اٹھامان رنز بنا کر نوٹ آوٹ رہے فاتح ٹیم کو ٹروفی کے ساتھ چالیس لاکھ ڈالرزیں نہ ملا آتش بازی کا بھی شاندار مظہرہ کینگروز نے ٹروفی اٹھاتے ہی جیت کا خوب جشن منایا گھر کے شیر گھر میں ڈھیر بھارتی ٹیم کو اس کا غرور لے ڈوبا شرما، گل، کوہلی، ائیر اور راہل سمیت کوئی بھارتی بیٹر ٹیم کو وننگ پوزیشن میں نہ لا پایا آسٹریلی کھلاڑی پورے میچ پر ہاوی رہے ہیڈ نے شرما کا ناقابل یقین کیچ تھام کر مخالف پر کاری ضرب لگائی فیلڈرز نے اپنی پھرتی سے کئی قیمتی رنز بچائے ایک لاکھ سے زائد شائکین کے باوجود سٹیڈیم میں سناٹا اور سوک کا سما رہا بولیوڈ سٹارز بھی غم سے نڈھال ہار پر شائکین اور بھارتی میڈیا آگ بگولا کسی نے سلو وکٹ بنانے کا شکوا کیا تو کوئی بیٹرز کو دوشی قرار دیتا رہا کسی نے تو میچ دیکھنے کے لیے آئے بھارتی وزیر آزم مودی کو ہی پنوتی کہہ دیا ہم نے شاندار کرکٹ کھیلی اپنی بہترین کار کردگی کو فائنل تک بچا کر رکھا تھا اس فتح کو طویل عصے تک یاد رکھیں گے فاتح کپتان پیٹ کامنز کا جیت پر عدی عمل شائکین کے پریشر سے سوال متعلق بولے اتنے کراؤڈ کو خاموش کرانے کا مزہ ہی الگ ہے بھارتی کپتان روز شرما نے کہا کہ آج ہمارا دن نہیں تھا مسلسل وکٹیں گھرنے سے اچھا ٹارگٹ نہ بنا سکے مالوس نے ابتدا میں وکٹیں لیں مگر ہیڈ اور لبوشین نے ہمیں کھیل سے مکمل طور پر باہر کر دیا فائنل میں ہر پروش شرما محمد سیراج ویرات کولی سمیت دیگر پلیئرز کی آنکھیں نم ہو گئیں شیئرمن پیپلز پارٹی کے خبر پکتنقہ میں دیرے آج نشہرہ میں سیاسی پاور شو کا مظاہرہ کرے گی بلاوالبوٹو زرداری ورکرز کنمنشن سے کتاب کریں گے فیبی میں جلوزائی کے مقام پر جلسے کی تیار نہ جاری چکوال کے مدرسے میں بچوں سے زیادتی کا واقعہ وزیرالہ پنجاب کی متاثرہ بچوں اور ان کے والدین سے ملاقات محسن نکوی کی متاثرین کو انصاف کی فراہمے کی یقین دہانی محسن نکوی نے کہا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے ملزم سزا سے نہیں بچ پائیں گے متاثرہ بچوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی بچے ہمارا مستقبل ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا لاہور میں کیولری انڈر پاس کا دورہ وزیرالہ نے سٹیل فکسنگ اور سپارٹ کے کام کا جائزہ لیا نگران وزیرالہ پنجاب نے منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی محسن نکوی کا کیولری انڈر پاس کو بہت جلد ٹریفک کے لیے کھولنے کا آس کولٹا سمید صبح بھر میں تنور ایسوسییشن کی آج گیار میں روز بھی ہڑتار مطالبات کی منظوری تک ہڑتار جاری رکھنے کا اعلان تنور ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے مقرر کی گئے ہمت پچیس روپے میں دو سو گرام روٹی نہیں بیچ سکتے تنور بند ہونے سے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز مزید دو ہزار باسٹھ غیر قانونی باشندے افغانستان چلے گئے اب تک دو لاکھ سنتیس ہزار آٹھ سو تراسی غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے خیبر پختون خواہ کے زم شدہ ازلام امن کا سفر جاری پانک فوج اور فرنٹئر کور نورت کے زیر احتمام محمن باجور امن سائیکل ریس ملک پھر سے ایک سو بیس سائیکلس نے حصہ لیا ریس کیڈر کالج محمن سے شروع ہو کر ناک کی چنل پر اختتام پذیر ہوئی فیفا ورلڈ کپ دوہزار چھبیس کوالی فائرز راؤنڈ ٹو کا کل اہم میچ پاکستان اور تاجکستان کے ٹیمز اسلامباد میں مد مقابل ہوں گی قومی ٹیم کو پہلے میچ میں ساؤدھی عرب سے شکست کا سامنا رہا نواغ جوکویچ نے ایسوسییشن آف ٹینس پروفیشنلز کا ٹائٹل ساتھ میں بار جیت کر تاریخ رکم کر دی جوکویچ نے حریف کو چھہ تین اور چھہ تین سے شکست دی اور انقلاب جدت اور شخصی آزادی کے علمبردار شاعر فیض احمد فیض کی برسی فیض نے ترقی پسند سوچ اور نظریات کو شاعری کا رنگ دیا انسان پر انسان کے جبر کی رودات سنائی ہمیشہ مظلوم کی آواز بنے دنیا سے کوچ کر جانے کے انتالس پر اس بات بھی ان کی شاعری ہر خاص و عام میں مقبول موسیقی